ایک سو انیس و زبور کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا میں تیرے آئین مانوں گا مجھے بالکل ترک نہ کر دے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں اے خداوندھ تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسی ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا میں تیرے آئین میں مسرور رہوں گا میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرے کلام کو مانتا رہوں میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے اجائب دیکھوں میں زمین پر مسافر ہوں اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ میرا دل تیرے احکام کے اشتیاق میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہے تُو نے ان ملعون مغروروں کو جھڑک دیا جو تیرے فرمان سے بھٹکتے رہتے ہیں ملامت اور حکارت کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ میں نے تیری شہادتیں مانی ہیں عمرہ بھی بیٹھ کر میرے خلاف باتیں کرتے رہے لیکن تیرہ بندہ تیرے آئین پر دھیان لگائے رہا تیری شہادتیں مجھے مرغوب اور میری مشیر ہیں میری جان خاک میں مل گئی تُو اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر میں نے اپنی رویشوں کا اظہار کیا اور تُو نے مجھے جواب دیا مجھے اپنے آئین کی تعلیم دے اپنے قوانین کی راہ مجھے سمجھا دے اور میں تیرے اجائب پر دھیان کروں گا غم کے مارے میری جان کھولی جاتی ہے اپنے کلام کے مطابق مجھے تقویت دے جھوٹ کی راہ سے مجھے دور رکھ اور مجھے اپنی شریعت انعیت فرما میں نے وفداری کی راہ اختیار کی ہے میں نے تیرے احکام اپنے سامنے رکھے ہیں میں تیری شہادتوں سے لپتا ہوا ہوں اے خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے جب تُو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں دوڑوں گا اے خداوند مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا نہ کہ لالچ کی طرف میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر اپنے بندے کے لیے اپنا وہ قول پورا کر جس سے تیرا خوف پیدا ہوتا ہے میری ملامت کو جس سے میں ڈرتا ہوں دور کر دے کیونکہ تیرے احکام بھلے ہیں دیکھ میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر اے خداوند تیرے قول کے مطابق تیری شفقت اور تیری نجات مجھے نصیب ہوں تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں اور حق بات کو میرے موہ سے ہرگز جدہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا اعتماد تیرے احکام پر ہے پس میں عبدالعباد تیری شریعت کو مانتا رہوں گا اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں میں بادشاہوں کے سامنے تیری شہادتوں کا بیان کروں گا اور شرمندہ نہ ہوں گا تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں میں ان میں مسرور رہوں گا میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا جو کلام تُو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر کیونکہ تُو نے مجھے امید دلائی ہے میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے مغروروں نے مجھے بہت چھٹھوں میں اڑایا تو بھی میں نے تیری شریعت سے کنارہ نہیں کیا اے خداوندھ میں تیرے ایک قدیم احکام کو یاد کرتا اور اتمنان پاتا رہا ہوں ان شریعوں کے سبب سے جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں میں سخت تیش میں آ گیا ہوں میرے مسافر خان میں تیرے آئین میرا گیت رہے ہیں اے خداوندھ رات کو میں نے تیرے نام یاد کیا ہے اور تیری شریعت پر عمل کیا ہے یہ میرے باسطے اس لیے ہوا کہ میں نے تیرے قوانین کو مانا خداوندھ میرا بخرہ ہے میں نے کہا ہے میں تیری باتیں مانوں گا میں پورے دل سے تیرے کرم کا خواہاں ہوا اپنے کلام کے مطابق مجھ پر رحم کر میں نے اپنی رہوں پر غور کیا اور تیری شہادتوں کی طرف اپنے قدم موڑے میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی شریعوں کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا پر میں تیری شریعت کو نہ بھولا تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا میں ان سب کا ساتھی ہوں جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور ان کا جو تیرے قوانین کو مانتے ہیں اے خداوندھ زمین تیری شفقت سے معمور ہے مجھے اپنے آئین سکھا اے خداوندھ تُو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کی ہے مجھے صحیح انتیاز اور دانش سکھا کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لائیا ہوں میں مسیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے مجھے اپنے آئین سکھا مغروروں نے مجھ پر بہتان باندھا ہے میں پورے دل سے تیرے قوانین کو مانوں گا ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں اچھا ہوا کہ میں نے مسیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں تیرے موہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکھوں سے بہتر ہے تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا اور ترتیب دی مجھے فہم عطا کر تاکہ تیرے فرمان سیکھ لوں تجھ سے ڈرنے والے مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے اس لیے کہ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے خداوند میں تیرے احکام کی صداقت کو جانتا ہوں اور یہ کہ وفاداری ہی سے تُو نے مجھے دکھ میں ڈالا اس کلام کے مطابق جو تُو نے اپنے بندے سے کیا تیری شفقت میری تسلی کا باعث ہو تیری رحمت مجھے نصیب ہو تاکہ میں زندہ رہوں کیونکہ تیری شریعت میری خوشنودی ہے مغرور شرمندہ ہوں کیونکہ انہوں نے ناحق مجھے گرایا لیکن میں تیرے قوانین پر دھیان کروں گا تجھ سے ڈرنے والے میری طرف رجوع ہوں تو وہ تیری شہادتوں کو جان لیں گے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں شرمندگی نہ اٹھاؤں میری جان تیری نجات کے لیے بیتاب ہے لیکن مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں میں یہی کہتا رہا کہ تُو مجھے کب تسلی دے گا میں اس مشکیزے کی مانند ہو گیا جو دھوئے میں ہو تو بھی میں تیرے آئین کو نہیں بھولتا تیرے بندے کے دن ہی کتنے ہیں تُو میرے ستانے والوں پر کب فتوہ دے گا مغروروں نے جو تیری شریعت کے پیراو نہیں میرے لیے گھڑے کھو دے ہیں تیرے سب فرمان برحق ہیں وہ ناحق مجھے ستاتے ہیں تُو میری مدد کر انہوں نے مجھے زمین پر سے فنا کر ہی ڈالا تھا لیکن میں نے تیرے قوانین کو ترک نہ کیا تُو مجھے اپنی شفقت کے مطابق زندہ کر تو میں تیرے موں کی شہادت کو مانوں گا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر عبد تک قائم ہے تیری وفاداری پشت در پشت ہے تُو نے زمین کو قیام بخشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مسیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلے سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریر مجھے ہلاک کرنے کو گھات میں لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت وسیح ہے اہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں میں اپنے سب استادوں سے اقل مند ہوں کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے مجھے تعلیم دی ہے تیری باتیں میرے لیے کیسی شیری ہیں وہ میرے موہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراخ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے میں نے قسم کھائی ہے اور اس پر قائم ہوں کہ تیری صداقت کے احکام پر عمل کروں گا میں بڑی مصیبت میں ہوں اے خداوند اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر اے خداوند میرے موہ سے رضا کی قربانیاں قبول فرما اور مجھے اپنے احکام کی تعلیم دے میری جان ہمیشہ ہتھیلی پر ہے تو بھی میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا شریعوں نے میرے لیے پھندہ لگایا ہے تو بھی میں تیرے قوانین سے نہیں بھٹکا میں نے تیری شہادتوں کو اپنی عبدی میراس بنایا ہے کیونکہ ان سے میرے دل کو شاد مانی ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کے لیے آخر تک تیرے آئین ماننے پر دل لگایا ہے مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر میں تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں تو میرے چھپنے کی جگہ اور میری سپر ہے مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے اے بدکردارو مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنے خدا کے فرمان پر عمل کروں تو اپنے کلام کے مطابق مجھے سنبھال تاکہ زندہ رہوں اور مجھے اپنے اعتماد سے شرمندگی نہ اٹھانے دے مجھے سنبھال اور میں سلامت رہوں گا اور ہمیشہ تیرے آئین کا لحاظ رکھوں گا تو نے ان سب کو حکیر جانا ہے جو تیرے آئین سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ ان کی دغا بازی عبس ہے تو زمین کے سب شریروں کو میل کی طرح چھانٹ دیتا ہے اس لیے میں تیری شہادتوں کو عزیز رکھتا ہوں میرا جسم تیرے خوف سے کانپتا ہے اور میں تیرے احکام سے ڈرتا ہوں میں نے عدل اور انصاف کیا ہے مجھے ان کے حوالے نہ کر جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں بھلائی کے لیے اپنے بندے کا زامن ہو مغرور مجھ پر ظلم نہ کریں تیری نجات اور تیری صداقت کے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں رہ گئیں اپنے بندہ سے اپنی شفقت کے مطابق سلوک کر اور مجھے اپنے آئین سکھا میں تیرا بندہ ہوں مجھ کو فہم عطا کر تاکہ تیری شہادتوں کو سمجھ لوں اب وقت آ گیا کہ خداون کام کرے کیونکہ انہوں نے تیری شریعت کو باطل کر دیا ہے اس لیے میں تیرے فرمان کو سونے سے بلکہ کندن سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں اس لیے میں تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے تیری شہادتیں عجیب ہیں اس لیے میرا دل ان کو مانتا ہے تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے وہ سادہ دنوں کو عقل مند بناتی ہے میں خوب موہ کھول کر ہاپتا رہا کیونکہ میں تیرے فرمان کا مشتاق تھا میری طرف توجہ کر اور مجھ پر رحم فرما جیسا تیرے نام سے محبت رکھنے والوں کا حق ہے اپنے کلام میں میری رہنمائی کر کوئی بدکاری مجھ پر تسلط نہ پائے انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا لے تو تیرے قوانین پر عمل کروں گا اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور مجھے اپنے آئین سکھا میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے اے خدامند تو صادق ہے اور تیرے احکام برحق ہیں تو نے صداقت اور کمال وفاداری سے اپنی شہادتوں کو ظاہر فرمایا ہے میری غیرت مجھے کھا گئی کیونکہ میرے مخالف تیری باتیں بھول گئے تیرا کلام بالکل خالص ہے اس لیے تیرے بندے کو اس سے محبت ہے میں ادنا اور حقیر ہوں تو بھی میں تیرے قوانین کو نہیں بھولتا تیری صداقت عبدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں تو بھی تیرے فرمان میری خوشنودی ہیں تیری شہادتیں ہمیشہ راست ہیں مجھے فہم عطا کر تو میں زندہ رہوں گا میں پورے دل سے دعا کرتا ہوں اے خداوندھ مجھے جواب دے میں تیرے آئین پر عمل کروں گا میں نے تجھ سے دعا کی ہے مجھے بچا لے اور میں تیری شہادتوں کو مانوں گا میں نے پاوپ ہٹنے سے پہلے فریاد کی مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے میری آنکھیں رات کے ہر پہر سے پہلے کھل گئیں تاکہ تیرے کلام پر دھیان کروں اپنی شفقت کے مطابق میری فریاد سن اے خداوندھ اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر جو شرارت کے در پہ رہتے ہیں وہ نزدیک آگئے وہ تیری شریعت سے دور ہیں اے خداوندھ تُو نزدیک ہے اور تیرے سب فرمان برحق ہیں تیری شہادتوں سے مجھے قدیم سے معلوم ہوا کہ تُو نے ان کو ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے میری مصیبت کا خیال کر اور مجھے چھڑا کیونکہ میں تیری شریعت کو نہیں بھولتا میری وقالت کر اور میرا فدیہ دے اپنے کلام کے مطابق مجھے زندہ کر نجات شریعوں سے دور ہے کیونکہ وہ تیرے آئین کے طالب نہیں ہے اے خداوندھ تیری رحمت بڑی ہے اپنے احکام کے مطابق مجھے زندہ کر میرے ستانے والے اور مخالف بہت ہے تو بھی میں نے تیری شہادتوں سے کنارہ نہ کیا میں دغابازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے خیال فرما کہ مجھے تیرے قوانین سے کیسی محبت ہے اے خداوندھ اپنی شفقت کے مطابق مجھے زندہ کر تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں عمرہ نے مجھے بے سبب ستایا ہے لیکن میرے دل میں تیری باتوں کا خوف ہے میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں مجھے جھوٹ سے نفرت اور کراہیت ہے لیکن تیری شریعت سے محبت ہے میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں اے خداوندھ میں تیری نجات کا امید وار رہا ہوں اور تیرے فرمان بجا لائیا ہوں میری جان نے تیری شہادتیں مانی ہیں اور وہ مجھے نہائیت عزیز ہیں میں نے تیرے قوانین اور شہادتوں کو مانا ہے کیونکہ میری سب روشیں تیرے سامنے ہیں اے خداوندھ میری فریاد تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے فہم عطا کر میری التجاہ تیرے حضور پہنچے اپنے کلام کے مطابق مجھے چھڑا میرے لبوں سے تیری ستائش ہو کیونکہ تُو مجھے اپنے آئین سکھاتا ہے میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں تیرا ہاتھ میری مدد کو تیار رہے کیونکہ میں نے تیرے قوانین اختیار کیے ہیں اے خداوندھ میں تیری نجات کا مشتاق رہا ہوں اور تیری شریعت میری خوشنودی ہے میری جان زندہ رہے تو وہ تیری ستائش کرے گی اور تیرے احکام میری مدد کریں میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانند بھٹک گیا ہوں اپنے بندے کو تلاش کر کیونکہ میں تیرے فرمان کو نہیں بھولتا موسیقا